پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہو جو ویسٹن بلوک ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں انفرچونیٹلی ایک جو آسٹریلین ایگریشن ہے نا وہ ختم کر دیا ہے آئی پیل میں جاتنا ڈی این نے انہوں نے پیسے کی خاطر میں تو یہ کہوں گا بہانے ڈھونڈتے ہیں یہاں سے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے تو آئی پیل کا موڈل کیا ہے آئی پیل تو دیکھیں یہ ساری جو لیگز ہوتی ہیں جسے موٹلی کچھ میچ سکرپٹیڈ ہوتے ہیں جسے پیسے کمائے بلائک اکونومی جو بھی لیجسلیٹر باڈی تھا لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کے پریزیڈنٹ آئیں ہی وہ نیوزیلینڈر اور وہ بیکنگ ہے ان کو بی سی سی آئے کی سو ایک چیز یہ کلیر ہو گئی دوسرا بھی آپ نے جو آئی پیل کے آپ بول رہے تھے اس میں جو ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے کہ یہ 6 بلین ڈالر کا بات ہو رہی تھی کہ یہ 6 بلین ڈالر کے رائٹس جائیں گے جو اگلے 2023 سے 5 سال کے رائٹس ہوں گے جو کہ انڈین کرکٹ سے 5 times more صرف آئی پیل کے رائٹس ہوں گے so that is the factor جو ابھی آپ بول رہے تھے yes clearly اب آئی پیل کھیلنا چاہتے ہیں لوگ اور unfortunately فیفا تو وہاں پہ گورنگ باڈی تھی تو وہ ورلڈ کپ کروا لیتی ہے ہر چار سال کے بعد ان کو لالے پڑھیں گے انٹرسٹا کرے گے تو اب لوگوں کا اب یہ پراریٹی بن رہی ہے کہ نیشنل ٹیمز کے بجائے آئی پیل جا کے کھلو exactly اور یہی اٹریکشن ابھی آپ نے بولا ایون مارگن آئی پیل کے لیے کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرے گا کچھ بھی so یہ پلیرز اسوسییشن نے پریشرائز کیا تھا انگلینڈ کرکٹ بورٹ کو اور یہاں تک وہاں آپ کو بتا سکتا ہوں جب ای سی بی کے چیرمن نے بات کی پاکیسان کرکٹ بورٹ کے چیرمن سے تو انہاں نے کہا it's beyond me so that is very clear کہ he showed his helplessness جو ابھی آپ نے بولا کہ ان کے پیم او کو بھی نہیں پتا تھا اور کسی کو so اب پاکیسان کیا کر سکتا ہے اب حقیقت اگر آپ دیکھیں can you imagine کہ وہ پانچ سو ساٹھ ملین ڈالر صرف انڈیا سے ایک سیزن کی براڈکاست کا کمیرشل ایر ٹائم میں تیلیویزن کا تو آپ ان کو کیسے میچ کر سکتے ہیں so this is a financial game so let us not concede کہ یہ big four it is actually not due to any apartheid or elitism it is only financial یہ نہیں ہے کہ گورے کالے کی گیم نوٹے کی ہے ساری گوم نوٹے کی کس کا نوٹے کی تو راشد یہ بتائیں پھر ہم نے پی ایسل شروع کیا کیا کریں پی ایسل کو بڑا کریں ٹی میں آٹ کریں کسی اور کو دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا پی ایسل ہو رہی ہے بڑی اچھی چل رہی ہے تو بیچ میں کی پی ایسل کیسے آگئی کی پی ایسل میں وہی پلیئر کر رہے ہیں جو پی ایسل میں کھیل رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو ہمارے ہی لوگ بول رہے ہیں کہ اس کو ہم پی ایسل سے بڑا برانڈ بنائیں گے کی پی ایسل کو وہ تو نہیں بنائیں گے لیکن اس کی پولٹیکل ریزنز بھی سمجھ آتے ہیں آپ نے کشمیر کا ایک اور پروجیکشن دینا ہے اوکیوپرٹ کشمیر میں کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ اس کی ایک اور ڈیمیشن ہوئی ہے اس سے پی ایسل ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ڈیمیج ہوئی ہے اور دوسرا تب سے اہم جو فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ فرنچائز ناراض ہے آپ سے پاکستان کرکٹ بورٹ سے فرنچائز ناراض ہے ہم سارا لوڈ فرنچائز کو دے دیتے ہیں پی سی بی ایک باڈی ہے جو کہ اورگنائز کرتی ہے لیکن جتنے بھی فرنچائز ہیں وہ تو ہیپی نہیں ہے ابھی کل میٹنگ ہونے جاری ہے ان کی دوبارہ لوڈ آپ فرنچائز کے اوپر ڈال رہے ہیں کما وہ کچھ نہیں رہے جب وہ کمائیں گے نہیں تو پیسہ کیسے اور لگا سکتے ہیں میں آئی پیل پہ آنے سے پہلے تو آئی پیل کا موڈل کیا ہے آئی پیل تو دیکھیں یہ ساری جو لیگز ہوتی ہیں کچھ میچ سکرپٹڈ ہوتے ہیں جسے پیسہ کمائے سکتے ہیں جو بھی بیگ بیش ہوگئے جو بھی آپ فرنچائز کرکٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوز منی ہوتی ہے بلیک منی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ دب گئی ہے وہ آپ لے کے آگا ہے بیس آور کی کرکٹ میں شروع آپ نے کیا تھا ٹیسٹ کرکٹ سے پانچ دن کی کرکٹ ہے اس کے بعد آپ نے کہا چلو یار یہ چانس آور کھیل لو نہیں نہیں ہم کرتے ہیں کہ میچ ہاریں گے پانچ دن کون انتظار کرے گا اس کے بعد ونڈے پہ آگئے پورا دن پچاس پچاس آور اس کے بعد یہ دائرے میں آگئے جو کہ فینسی فکسنگ ہوتی ہے وہ ختم ہوا تو پھر ٹی ٹوینٹی پہ آگئے ٹی ٹوینٹی میں چھے آور کے دائرے پہ آگئے تو اس کی شوٹ کرتے چلے گئے دنیا میں ایک کرکٹ ہو رہی ہے وہ ہے فرنچائز کرکٹ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے یا ونڈے کرکٹ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ورلڈ وائیڈ کتنا پیسہ کیوں جنریٹ ہو رہا ہے ویورشیپ بڑی پلیئر کے پاس پیسہ آیا اور یہ دیکھنا ہے کہ پلیئر کے پاس پیسہ کیسے آیا ہے نہیں لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے اب آپ نے یہ ایک ریالیٹی دیکھی کہ ای پی ایلک فرنچائز لیگز اب بن گئی ہیں تو کیا پھر پاکستان کو پی ایس ایل بڑھانا نہیں چاہیے نومان بہت سے آپ بات کر رہے ہیں ایک تو ابھی راشد بات کر رہا تھا یہ ایک اور بھی علمی ہے نا کہ جو ٹیس مچ تھا ٹیس مچ تھا ٹیس مچ انڈیا ورس ایگلند وہ انہیں کہا جی ایک کوویٹ پاوزیٹیو ہو گیا تو ہاں گئی ہے تو ہاں گئی ہے اور بیوٹی وہاں کہ جب انہوں نے مچ ختم کیا وہ رفیوز تو پلے تو انہوں نے پرائیوٹ جیٹس تیار تھے اور چھ دن اگزیک بنتے تھے بانتے تھے قارنٹین کے بفور دی ستارٹ آو ای پیل ای پیل مالک بھائی جو بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے نا ایک تو یہ کہ ہم لوگ بلکل بھی پراغمیٹک نہیں رہے ہم نے اپنی ڈیمیسٹر کرکٹ بھی تباہ کر دی جساں راشد نے کہا ہم نے پہلال کشمیر پریمیر لیگ کھڑی کر دی اگر آپ پولٹیکل کہتے ہیں وائی نوٹ کہ اتنا کیوں گھبرا رہے تھے پی ایس ایس میں کشمیر کی فرنچائز اگر کشمیر پریمیر لیگ کرنی ہی تھی وہاں کی گورنمنٹ کرتی پراغمیٹ لوگوں کو کیسے سے دی آپ لوگوں نے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پیسہ تو پراغمیٹ کے پاس ہے گورنمنٹ کے پاس پیسہ کاس ہے اگر ہم اس کو لے کریں چلے ہو گیا آپ کیا کریں ایک تو آپ فرنچائزز ایڈ کریں گے لیکن ابھی جو راشد بات کر رہا ہے کہ ہمارا جو فنانشل آؤٹلے ہے اب تو حیران کوند بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اب باہرکے بہت ٹاپ پلیئرز بلاتے ہیں اب ٹاپ پلیئرز نہیں بلاتے اب بی پلس یا اے کیٹگری کے پلیئرز بلاتے ہیں کبھی بھی سٹیون سمیت نہیں آئی کبھی بھی کین ویلیم سن نہیں آئی کبھی بھی یون موگن کھیلنے نہیں آئی سو ایک تو آپ کو کیپنگ ختم کرنی پڑے گی یہ لاکھ ڈیڑھ لاک ڈالر کے پلیئرز نہیں ہیں جو آئیں گے اب وہ لاک ڈیڑھ ابھی کیا رول ہے ابھی یہ یعنی جی کہ ڈیڈ لاکھ ڈالر کیٹیگریز بنی ہوئی نا پلاٹینم ہے ڈائنگ ہے آپ اسے زیادہ نہیں دے سکتے آپ اسے زیادہ نہیں دے سکتے کیپنگ ہے یہاں تو آپ کو یہ ختم کرنا پڑے گا درافٹ سسٹم ہے اور انڈین پریمیر لیگ کی طرح آپ کو جانا پڑے گا بولی لگانے پڑے گی آکشن کرنا پڑے گی انڈین پریمیر لیگ میں کوئی کیپنگ نہیں ہے نہیں آکشن ہے جی ابھی جی کرس مورس کی کتنا تھا کرس مورس کا کتنے ملین ڈالرز تھا سترہ کروڑ ہوگا سترہ کروڑ رویا بنتا ہے سترہ کروڑ روی ایک سیزن کا ایپل کھلنے کا سترہ کروڑ روی روی رویا لے رہا ہے کرس مورس اس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے اسے ساظ آفر افریکان سو جب تک آپ اٹریکٹ نہیں کریں دوسرا پاکستان میں پی ایسال کا موڈل چینج کریں یس تاکہ آپ بہتر ٹیلنٹ آپ لے کے آئے ہیں باہر سے بکر ہماری ٹینز جس سے اگر آپ دیکھا جائے تو سٹارز کا ہیں سوائے بابا رازم کے اس انٹرنیشنل لیول کا سٹار کوئی ہے آپ کے باس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ڈومیسٹک ٹرکٹ، ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے نہیں آپ اٹریکٹ کرنی پاتے ہیں جب یہ لوگ کھیلتے تھے سعید انور، آمیر سویل، انزمام الحق، راشل لطیف، شوہ بختر، سکلان مشتاق، وکار یونس، وسیم اکرم یہ انڈویجوال برینڈز بھی تھے سو یہ اٹریکٹ کرتے تھے میڈیا کو تو راشد یہ بتائیں آپ کہ یہ جو ابھی سٹانس لیا ہے رمیز راجہ نے بڑا ہار سٹانس لیا ہے جس کو عام آدمی کو بڑا پسند کر رہا ہے لیکن کیا یہ پریکمیٹک ہے کیا یہ پریکٹیکل ہے بکوز انہوں نے سارا بوش ڈال دیا کرکٹ بورٹس کے اوپر نظر ہمیں رہا رہا ہے کہ بہائنڈ ڈسین سارا جو انڈیا کا کرکٹ بورٹ ہے وہ بیسیکلی کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ اے سی سی اگر فارغ ہے یہ بک فور ہے وہ انہوں نے کہا ہم ایک ایجین بلوگ بنائیں گے تو ایجین بلوگ میں تو بنگلہ دیش بھی انڈیا والی لائن لے گا تو پھر اس میں کون رہتا ہے ہم ہوں گے کون کون کھلے گا ایشیا بلوگ میں بناتے ہیں ساؤتھ ایفریکانز آئیں گے ایک تو رمیز نے ایک اور مسکنسٹرو کیا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بلوگ بن گیا نو یہ انڈیا بلوگ سو ایجیا میں کون ہے جو میکسیم آئی بولز ہے 1.3 بلین پاپولیشن کے وہ انڈیا ہے سو جو ایکچلی پورا ایشیا تم مائنس 3 کے ساتھ اگر آپ کھلیں تو کون کون کھلے گا پاکستان ہوگا ساؤتھ ایفریکا آ جائے گا نہیں ابھی تو کوئی ایسا چیز ہوئی نہیں پاکستان یہ دے کہ یہ وہاں انسیڈنٹ ہوا ہے تیمپریری ہے ابھی بک پکچر میں جائیں گے تو میں بھی ایک مہنے کے بعد دونوں ٹیم بولے انگلینڈ بھی بولے اور نیو زیلینڈ بھی کہ ہم پاکستان میں کھیلنا چاہتے ہیں اگر ایپیل سے کلیش نہیں کر رہا نہیں نہیں وہ اس پہ چھوڑ دے کیونکہ ہم نے جو کھیلا ہے اگنس انگلینڈ اور اگنس نیو زیلینڈ بیسٹ ٹیم جو ہے فرینڈلی جو پاکستان کے ساتھ رہے ہیں سب سے زیادہ ٹور پاکستان کرتی ہے انگلینڈ اور نیو زیلینڈ کے نیو زیلینڈ اور انگلینڈ لازٹ ایٹین یر سے کم آیا ہے کیونکہ کچھ انسیڈنٹ پاکستان میں آیا ہے اور پورٹری ایسا کیا گیا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا ہے اب آنا شروع ہوئے تو یہ انسیڈنٹ ہو تو میرا جیسے آپ نے بتایا کہ بیٹش ہائی کمیشن ہو یا گورنمنٹ ہو ہر لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے ان کے اپنے کرکیٹر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پانچ چھے ٹیم جو ہیں جس میں آسٹریلیا نیو زیلینڈ انگلینڈ ساؤٹھ آفریقہ یہ اگر پاکستان سے کھیلنے کیلئے تیار ہیں پھر ہمیں انڈیا کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا بلک خود بنا سکتے ہیں ایسا انویسمنٹ کرنا پڑے گا پی سی بی کو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم فرنچائز کو سہولت دے ہی نہیں رہے ان کو کمانے کا موقع ہی نہیں دے تو پھر رمیز کی وہ بات تو ٹھیک ہے رمیز کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم اتنی سٹرانگ کریں کہ آپ سے کھیلنا دوسروں کی مجبوری بن جائے میں آتا دو دو دا دیکھیں ایک پہلے فنانشل کے علاوہ ایک سٹار پار بھی تو ہے جب آپ کی ٹیم تھی اگر شویب اختر بولنگ کر رہا ہوتا تھا تو دنیا دیکھنا چاہتی تھی شویب اختر کو بولنگ کو چاہتی تھی کہ آسٹریلین بیٹسن بھی چاہتے تھے کہ ہم شویب اختر کے آگے کھیل کے بتائیں کہ ہم بڑے بیٹسن ہیں بلکل صحیح آپ کی یہ بات دیکھیں 2009 میں ہم ورلڈ کپ جیتے ٹی ٹوئنٹی کا یونس خان کپتان اس میں کوئی بڑے نام نہیں تھے 2017 میں ینگ ٹیم ہماری جیتی ہے چیمپنین ٹروفی اس میں کوئی بڑے نام نہیں تھے تو یہ نہیں ہے کہ بڑے نام ہونا بہت ضروری ہے آپ کو جیتنا ہے ہم جیتے کیا ٹیمیں آگئی ہیں نہیں آئی یہ ٹوچن مارک ہے یہ کاؤنٹر نائن میں بھی نہیں آئی 2017 میں بھی نہیں آئی دولہ سترہ سرفات کی قیادت میں چیمپنین ٹروفی آپ کے سامنے جیتے ہیں کیا ٹیمیں آگئی نہیں آئی تو ہمیں اپنا گھر پہلے خود صحیح کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم کریں گے ہمیں شویب اکتہ نے بھی جوئن کر لیا وہ راستے میں فسے میں اسلامباد کے باہر سے راستے میں آ رہے تھے خیر ہی اس جوئنڈ آس آلسو اسلام علیکم شویب جی ورسلام کیسے سر آپ ٹھیکٹا کہ بھئی آپ پہنچ جائیں گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں نمان بھی ہیں راشد لطیف صاحب بھی ہیں دو چیزیں بڑی کلیر آئی ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا جو کنٹرول آپ کر رہا ہے یہ جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے بیسکلی اسی کا بلوک ہے یہ جو پلئرز تھے یہ تمام جو انگلنڈ والے بھی یہ تمام وہ پلئرز ہیں جنہوں نے آئی پی ایل بھی کھیلنا تھا بھی دوبائی میں ہماری ڈیٹس بھی کلیش کر رہی تھی اس ساتھ ہی ان کو فٹیگ آگئی بانے بن گئے ان کی گورنمنٹ بھی ایوری بڑی اس کرٹیسائزنگ دیم لیکن نوٹ کی بڑی پاور ہے وہ ساروں نے آرام سے اس کو کل کر دیا اب بات یہ بن رہی ہے کہ جو رمیز آجا کا بھی سٹانس ہے راشد کا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ان لوگوں سے ہم نے بہت میچز کھیلے ہیں اور اگر آئندہ بھی یہ میچز میں آئیں تو ہم ان کے ساتھ کانٹینیو ہمیں کرنا چاہیے اور انڈیا کو ڈیلیوٹ ہو جائے گا انڈیا کا انفلوینس اگر ہم ان لوگوں سے کرکٹ کھیلتے رہے میں آپ کے بھی آج پڑھ رہا تھا آپ کا سکرپٹ آپ کے یوٹیوب چینل کا اس میں بھی you have taken a very hard line کیا option ہے پاکستان کے پاس اس پر کیا کرے پاکستان دیکھیں انڈیا اگر آپ پہ سرپرستی کر رہا ہے یا اگر آپ پہ وہ کمرانی کر رہا تو کس کی اول بہتے پہ کر رہا پیسے پہ کر رہا میں نے کل بھی آپ سے رات سے بڑھ لیمی ڈسکشن کی تھی گھر تغڑا کریں بھوکننگوں کا کوئی زیت نہیں ہوتی مالک بھائی جب تک آپ اپنا ریونی سٹریم اپنا نہیں بڑھائیں گے ریونی جنریشن کے اوپر نہیں آئیں گے آپ ایسٹ بیلڈنگ نہیں کرو گے نئی چار پی ایسل ٹی میں نہیں لاؤ گے جب تک آپ پروپٹی میں نہیں آو گے سٹاکس میں نہیں آو گے نئی ایم جی گاڑی آپ کو دھ مانگا ہو کیوں نہیں مانگاتے ہو جب تک آپ ریونی جنریشن میں نہیں آو گے آپ کے پاس دس بیلین سے لے کے اب پندرہ بیلین تک پیسہ پڑا ہوگا ہے کون لوگ آپ کی بات سنیں گے آپ پیسوں پہ ریلائی کرتے ہو گے آئی سی سی پیسہ دے کے تو آپ کی دیار چلتی ہے دیار نہیں چلانی ہے آپ نے اب آپ نے پولیسی میکنگ میں جانا وہ کیسے جائیں گے آپ وہ آپ اس لیے جائیں گے کہ آپ اپنی ریونی سٹریم بڑھائیں آپ نے اگر بھکمران نہیں کرنی ہے دنیا میں تو انڈیا کو نگیٹ کرنا ہے تو اپنا گھر تکڑا کریں گھر جب تک 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 تکڑانی ہوگا تب تک آ تو کس طرح دنیا کو گھر کیسے تکڑا کریں لیٹس سٹارٹ پیسے ایک چیز تو نظر آرہی ہے شویب کہ دنیا میں جو فرنچائز لیگز ہیں یہ نیشنل کرکٹ سے بڑی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے لوگ نام بناتے ہیں نیشنل ٹیم میں آکے اور پھر اصل جو پیسہ ہے وہ ان فرنچائز کے اندر آگیا ہے تو کیا پی ایسل کا مانڈل چینج ہو ہم پھیلائیں پی ایسل کو کیا کریں میں نے کہا چار ٹیمیں نے کے آئیں میں بھی بولتا آپ کو سامنے کہتا سیالکورٹ لائیں فیسلا بار لائیں پنڈی اگز لائیں جی بی لائیں آپ پانچ سال کے پیسے پیسے ان کے پانچ سال پہلے پیسے ان سے کہ آپ سٹیڈیم بیلڈ کریں سیالکورٹ کا آپ کلپ ککٹ کرائیں